موسیقی اور شمیم اختر کے ساتھ کی گئی بدتنیزی اور کمیر کے باسیوں کو ایس ایم او کمیر اور دیگر لیڈی ہیلتھ ورکرز کی مجود کی میں بھیکاری اور جسم فروش کہنے پر مذکورہ ڈاکٹر کے خلاف ال ایٹس شہدہ برہان سمیت جملہ ہیلتھ ورکرز نے سی ایو ساہی وال کے آفیس کے سامنے برپور احتجاج کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر الیاز کے ان بہودہ الفاظ اور گٹ کے الزامات پر ہم خامو کوش نہیں رہیں گی ال ایٹس کا کہنا تھا کہ ہم منیسٹر ہیلتھ ڈاکٹر یاسمین راشد کمیشنر ساہیوال ڈی سی او ساہیوال اور سی او ہیلتھ ڈاکٹر عبد المجید خان نیازی سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مذکورہ کو آڈینیٹر کے خلاف فوری محکمانہ کاروائی عمل میں لائی جائے میری برکروں کو کمیر کے سنٹر پہ دو بجے جو ڈیوٹی کے ٹائم سے ہٹ کے تھا بلایا گیا پھر ان کو پریشر رائز کیا گیا پھر اس کے بعد جو ہنا میں نے کہا کہ میری برکروں کو بلایا گیا ہے مجھے کیوں نہیں بلایا گیا جب میں آئی تو برکروں کو وہ افسر بلا وجہ ڈانٹ رہا تھا اس نے مجھے بھی ڈانٹا اتنا ڈانٹا کہ بلا وجہ ڈانٹ رہا تھا پھر اس نے جو آخری اس کے لفاظ تھے کہ کمیر میں ہر جوت ہر برائی ہے یہاں جسم فروشی ہوتی ہے یہاں کے لوگ بگر ہیں سب سے زیادہ بگر کمیر میں ہیں یہاں کا مول نہیں سہی ہے پھر ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب سے اس نے کہا کہ جو ہے میں کیا صحیح کہہ رہا ہوں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو سارے ہمیں اتنا ہمیں شرم آئی ہے ہماری غیرت کا مکار میں کہ ہم گھر گر جاتی ہیں ہم نے کسی کے گھر میں برائی نہیں دیکھی ہم خود بیس سولہ سال سے ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں ہم سمپل ہوئے ہم اپنے عزت سمال کے پھرتی ہیں ہم گھر گھر بچوں کو جا کے کترے پھلاتے ہیں ہم سہت کا پیغام دیتے ہیں ہم یہ آرے سی پہ اتنے ہم پیشنٹ آج تک لائے ہیں اس آرے سی پہ جو کام ہم کروا رہے ہیں آگے عملہ تعاون نہیں کرتا وہ ہمارے سینے افیسر کا کام ہے ہمارا کام ہے ہم گھر گھر جا کے ہم عورتوں کی منت سماجت کرتی ہیں اچھے بینا ابھی آپ کے تحفظات کیا ہیں ہمارے تحفظات یہ ہیں کہ کوئی افیسر ادھر آئے تو ہمیں وہ عزت کا مقام دے ہمیں کوئی ایسے بہودہ الفاظ نہ بولے اور اس طرح کا افسر تو ادھر ہمارے کمیر میں آئے بھی نہ